وہی لوں گا اس کی دعا فرمائے آپ نے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی فرمائی اور اس کے شہادت مصیب ہو گئی دوستو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمک ہوتی ہے وہ تڑپتے رہتے ہیں شہادت میں میں نے اپنے شیخ حضرت ابو بکر غز نوی رحمت اللہ علیہ کو پندرہ سال تک یہ دعا مانتے ہوئے سنا ہر دعا کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا اللہم ارزق بھی شہادتاں فی سبیلت لِتَكُونَ کَلِمَتُكَ هِيَ الْعُلِيَا اے اللہ اپنا کلمہ اپنے راستے میں بلند کرنے کی توفیق دے اور یہ کام کرتے ہوئے اپنے راستے میں شہادتیں دے اب میں دل میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ رجلی صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں برٹ پریشر کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں دل کے بھی مریض ہیں تین بیماریاں اور آج اور آپ شہادت فرماتے ہیں کہ ہمیں شہادت مل جائے کہاں جہاد میں یہ جائیں گے اور کہاں شہادت حاصل کریں گے جو کر لینے تو دعا جتنی کرتے ہیں کرتے رہے لیکن سب نے دیکھا کہ اس نے دنکے کی چوٹ اس کے دعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے اس کے شہادت دی اور ایک دنیا نے دیکھا کہ یوں شہادت حاصل ہوا کرتی تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ شہادت کوئی اتفاقی بات نہیں ہے یہ ایک صحابی کو حضور نے دعا دے دی یرحمک اللہ اللہ ترحال پر رحم فرم خدمت دی اسے حضور کی خدمت کی دل خوش کر لیا حضور کا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ ترحال پر رحم فرم حضرت عمر سن رہے تھے اس کو بلا کے کہنے لگے تمہیں شہادت کی خوش خبری دیتا ہوں کہ حضور نے جس پہ یہ دعا دی ہے اس کو اللہ نے شہادت دے دی ہے تجھے ملے گی تجھے مل جائے گی شہادت اور اس کو مل گئی رزیزانِ گرامی ہماری تو قدریں بدل گئیں ہمارے تو موں کے ذائقیں بدل گئیں خواہشیں بدل گئیں آرزویں بدل گئیں پروگرام بدل گئے اب ہم اپنے بچوں میں ایڈیاں رگر رگر کے جینے کی خواہش پیدا کرتے ہیں غلامی میں مسئلہ کے دھونڈ دھونڈ کے جینے کی خواہش پیدا کرتے ہیں دین کے لیے مرنے کی خواہش پیدا نہیں کرتے ہیں اپنے دل میں بھی نہیں ہے آگے منتقل بھی نہیں مزاج بدل گئے موں کے ذائقیں بدل گئے ذائقیں بدل گئے اس لیے شہادت کا لفظ ہمیں مشکل تکلیف دے لگتا ہے کہیں بھائی مر جائیں گے اوہ یار مرنا تو ہے ہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے دوستو تم سب کو سزائے موت ہو گئی ہے تو آپ ناراض ہو جائیں گے کسی دوست کو کہہ دوں کہ یار تو یہ تو سزائے موت ہو گئی لیکن یہ پتہ نہیں ایفیکٹ کب ہو you have been sentenced to death اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ look Mr. So and So کمیاں فلان you have been sentenced to death تو وہ ناراض ہو جائے گے یہ کہتے ہو کہ میرے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یار اور کس کا فیصلہ ہو گیا موت کا فیصلہ نہیں ہوا کس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اور یار دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں ہمیشہ جیتا اور جس کو اجازت مل سکتی تھی کہ موت نہیں آتی تو نہ آئے روک سکتا اگر کوئی شخص موت ہو تو محمد الرسول اللہ کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آئے کہ اگر اجازت ہو تو موت ہے کہ موت سے بچ سکتے لیکن جب انہیں بھی آکے رہی جب احمد مرسل میں رہے قوم رہے گا یارو ہم سب کو سزائے موت ہو چکی ہے بس اتنا پتہ نہیں ہے جیسے کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں ہوتا کس دن فانسی پہ لے جاتا ہے کس دن وہ ایفیکٹ ہو جائے یہی قیفیت ہر ایک ہی نہیں سب کی موت کا فیصلہ ہو چکا لیکن یہ پتہ نہیں اس فیصلے پہ عمل کب ہو واولپور کے نواب صاحب کے حکیم تھے حکیم عبد الرشید صاحب وہ ایک آدمی تھے بڑے عالم دین تھے صوفی آدم تھے درس قرآن دیتے تھے انہوں کے درس میں بیٹھتا تھا ان سے دین سیکھا گیا دل کے بہت بڑے طریق تھے نباغ تھے ان کے ایک دوست کو دل کا دورہ پڑ گیا جلدی میں تانگے میں بیٹھے دوائیوں کا وہ سارا پشتارہ اٹھا کے تانگے میں بیٹھے تانگے والے سرہ تیز سنو مریض کی حالت نازک ہے مریض کی ہاں پہنچنے سے پہلے آج جناب کو تانگے میں ہی دل کا دورہ ہوگی مریض بد گیا یہ نہیں بچے اس کا کیا کریں یہ آج میں دمام میں تھا ایک دوست کی عیادت کو گیا تو اس نے کہا ملک صاحب اب وہ دعا میرے لئے کر دے جو میں اپنے لئے نہیں کر سکتا میرے پیٹ میں دس کلو گرام کا ٹیومر ہے ٹیومر پھوڑا جس کا وزن دس کلو گرام اور کہتے ہیں کہ مجھے پچیس سال سے کینسر کا مرض ہے تین مرتبے آپریشن ہو چکا اور تین میرے وہ ڈاکٹر مر گئے جو مجھے ناقابل علاج قرار دے چکے تھے تین وہ ڈاکٹر بھی مر گئے تھے اور مجھے موت نہیں آ رہی لیکن اب درد نہیں سہا جاتا اب مسکل ٹیکوں پہ پین کلرز پہ زندگی کے لمحے گزار رہا ہوں تکلیف اب بہت ہے تو جو دعا میں اپنے لئے نہیں کر سکتا ہے موت کے دعا میں لئے کرنا جائز نہیں ہے کہیں ملک صاحب اب آپ کو دعا کر دیں میرے تاکہ میری مشکل حل ہو اسی مہینے وفاق بھی ہو گئے لیکن پچیس سال تک کینسر کا مریض زندہ رہ سکتا ہے اس کا ڈاکٹر زندہ نہیں رہ گا ایک ڈاکٹر مر گیا دوسرا مر گیا تیسرا مر گیا بتائیے چلا کہ یہ جینا اور مرنا کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں اور موت ہرے کی تاک میں کوئی سوتا ہو جیسے ڈوبتی کشتی کے تختے پر اگر کچھ ہے تو بس اتنی ہی دنیا کی حقیقت ہے کوئی سوتا ہو جیسے کشتی ڈوب گئی ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے تختے بکھر گئے اور کوئی شخص اس ڈوبنے والی کشتی کے تختے پر سو رہا مرح آرام سے خراتی لے رہا یہ تختہ کبھر اس کی جان بچائے گا کوئی لہر آئے گی اسے ڈبھو دے گا تو عزیزانِ گرامی وہ لوگ جو شہادت حاصل کر لیتے ہیں ان کی موت قیمتی بن جاتی ہے موت آرہی ہوتی ہے لیکن جس طرح زندگی اور زندگی میں فرق ہوتا ہے ہمارے سانس لینے میں اور ایک ولی اللہ کے سانس لینے میں فرق ہوتا ہے ہمارے ایک ایک پل گزارنے میں اور ایک ولی اللہ کے ایک عالمِ ربانی کے ایک ایک پل گزارنے میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے دم توڑنے میں اور اس کے دم توڑنے میں بھی فرق ہوتا ہے اس لئے حضور نے یہ دعا فرمائی کیا خوبصورت دعا ہے الحمدللہ اسم دعا فاتمہ نے یہ دعا مانگی اللہم مرحم غربتی اہلا دنیا میں یہ جو تو نے ہمیں غریب و دیار بنا رکھا ہے اس مسافرت کے عالم پہ اس غربت کے عالم میں اہلا تو ہم پہ رحم فرمائی اللہم مرحم مسکتی ہند الموت اہلا موت کے وقت جیسے میں گروں گا تیرے حضور اور دم توڑوں گا اہلا اس عالم پہ بھی تو مجھے رحم فرمائی اللہم مرحم وقوفی امامک اہلا تیرے حضور جب جا کے میں کھڑا ہوں گا اس عالم میں بھی رحم فرمائی حضور کی دعا تو یہ سانس جو ہے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں اچانک رکھ جاتے ہیں جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی عام لوگوں کے بھی اہل اللہ کے بھی لیکن میرے سانس میں اور ایک ولی اللہ کے سانس میں فرق ہے میرے جینے میں اور اس کے جینے میں فرق ہے ایسے ہی ہمارے مرنے میں اور اس کے مرنے میں فرق ہے دوستو وہ جس کی موت قیمتی ہو گئی اس کا سب کچھ قیمتی ہو گیا اور موت کا قیمتی ہو جانا اس بات کی گواہی ہے کہ اس کی زندگی بھی قیمت ہو گئی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ نے قیمتی بنا دیا یہ لیے اس کو شہادت کہتے ہیں اس کی موت گواہی ہے اس کی زندگی کے قبول ہو جانے پر اب یہ عظمت شہادت کچھ بیان کر دینے کے بعد میں اس حابی کا ذکر کر رہا تھا جنہیں ایک نماز کا وقت بھی نہیں ملا حضور نے فرمایا عامل قلیلا وعجرہ کسیرا عمل تو اس نے تھوڑے کیے لیکن عجر بہت سارا لے گیا چند گھڑیاں اسلام کی اس نے گزاری ہیں چند ساعتیں شاید گھنٹے بھی نہ ہوں منٹ ہیں لیکن سب کچھ سمیٹھ کے لے گیا دوستو بھرکور زندگی ہونی چاہئے ایک ایک منٹ اللہ میں اقبال کے کیا کیجئے اس شخص دین سیکھا ہے ہم میں کیا کیا باتیں یہ شخص کہہ جاتا ہے خودی کا ذکر کرتے کرتے ساقی نامہ میں وہ ایسا اشارہ دے گیا ہے حضور کی زندگی کے بارے میں کہ حضور کی زندگی دیکھنے میں تریسٹھ برس کی ہے لیکن وہ تریسٹھ برس صدیوں پہ نہیں کروڑوں سالوں پہ بھاری ہے ایک ایک لمحہ آپ کا صدیوں پہ بھاری ہے اس کی اس کی اخلاص کی کہتیت اس کی کہرائی اس کی گیرائی اس کی بسرت اس کی لمبان اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تریسے ایک برس لیکن فرما جائیں کہ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے اس لیے اس لیے کہ ایک ایک لمحہ جو گزارا ہے وہ صرف اللہ کی خاطر گزارا وہ قیمتی ہوتا چلا دوستو یہ زندگی اور موت اور شہادت کے بارے میں یہ تمہید بیان کرنے کے بعد اب چند باتیں میں آپ سے کھری کھری کرنا چاہتا ہوں دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کو ہم لوگ ڈرامیٹائز کرتے ہیں ہم اس کا ایک ڈراما بناتے ہیں وہ ڈراما پاکستان میں کچھ اور ہوتا ہے مصر میں کچھ اور ہوتا ہے ایران میں کچھ اور ہوتا ہے وہ سودان میں کچھ اور ہوتا ہے ہر جگہ ڈرامے کے واقعہ کیوں ہو گیا اتنا بڑا واقعہ حضور کی وفات سے صرف اکامن سال بعد ایسا کیوں ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کوفہ کی طرف کیوں گئے خلیفہ بننا چاہتے تھے کہہ دو کہ ہاں خلیفہ بننا بڑی خدر کی طرف پرانی بات نہیں کرتا اس دور کی بات کرتا ہوں چودری ریاض صاحب بیٹے میں یہ گواہ ہیں ہمارے شیخ ابوبکر غزنی صاحب سے کہا گیا کہ وزارت قبول کر لیں مرکزی وزارت حج وقاف مرکز وزارت اطلاعات انیس سو چھتر پچھتر کی بات بتا رہا تھیتر چھتر کی بات بتا بہت مجبور کیا گیا یہی دور تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور تو ابوبکر غزنی صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وزیر چھ ماہ کا ہوتا ہے اور فقیر صدا بہار ہوتا ہے میں وزارت کے لئے اپنی فقیری برباد نہیں کر سکتا اس وزارت کو اپنے بات رکھو میں اس وزارت کے لئے اپنی فقیری قربان نہیں کر سکتا یہ کون کہہ رہا ہے ایک عام اللہ کا ولی سکتا